اتوار کا دن تین بچ کے چھئیس منٹ اسموگ کی حوالی سے کچھ خبریں ایک دن پہلے دو دن پہلے دو دن پہلے ایک دن پہلے بائیس گھنڈے پہلے اسموگ کا خاتمہ اوہ اوہ یہ کیا ہوا یہ کیا ہے بھائی ایک منٹ ایک منٹ ابھی میں ساری خبریں سناتا ہوں کچھ کچھ کر کے اور ایک دن پہلے یہ تو ان کی خبریں آ رہی تھیں دو دن پہلے اسموگ میں پھر بڑا اضافہ ٹھیک ہے پھر ان کی اور خبریں آئیں جی اسموگ میں اضافہ سنگین صورتحال ہے خطرناک اسموگ سنگین صورتحال ہے اس کے بعد یہ بائیس گھنٹے پہلے کی کیا ہے یہ اینڈ آف اسموگ اور اسموگ کا خاتمہ پنجاب میں بارش ہے شروع What the hell is this by the way اس سے پہلے میں یہ دکھا دوں یہاں پر لادن کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے ٹھیک ہے اور کل جو میں نے اپنی ویڈیو ریلیس کی دیں اس میں میں نے دکھایا تھا کس طرح اللہ کا نام آیا بادل اس نے بنائے پھر کس طرح میں نے اپنے خواب کو بتایا دجال میرے ہاتھوں مارا گیا اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھنا میرے چینل پر لیجنڈ محمد عشان عرشد پر فیلال تو ان کی نیوز کو دیکھتے ہیں اور ان کی نیوز کا میں آپریشن کرتا ہوں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کروں اللہ کے فضل سے پہلے دیکھتے ہیں یہ والی اس موگ میں پھر بڑا اضافہ کیا کہہ رہے تھے بھائی ایک دن پہلے نیشن موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آج لاہور کا جو مطلع ہے وہ جزوی طور پر عبر علوت رہنے کا امکان ہے بادل اور سورج کے درمیان جو ہے وہ دن پر آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہے گا وہ جو آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہے گا وہ کیوں تھا اب یہ ویڈیو تو لیجنڈ نے ریلیس کیے نا کہ کیا ہوا ہے اب دیکھو وہ بادل کیوں آئے تھے وہ کیوں آئے تھے اور کیوں بنے تھے اللہ نے کیوں بنایا تھے وہ اللہ نے بنایا تھے مجھے ریکارڈنگ کروای تھی اپنا نام لکھ کے دکھایا تھا بات سمجھ میں آگئی اور آگے چلتے ہیں لاہور کا آج پھر پہلا نمبر یہ دیکھتے ہیں دو دن پہلے گی نمبر پر ہیں ڈلیلی میں ریکارڈ کیے گئے پٹیکلیٹ میٹرز کی تعداد چھے سو سے زائد ہیں استغراللہ او مائی گوڈ لاہور اور اس کے گردوں نوا میں فاغ اور سماغ کی کیا صورتحال ہے اور ایسو پیس پر کتنا عمل درامت ہوتا دکھائی تی رہا ہے بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے سوئیل احمد کی لاہور میں جونچو فضائی علوتی کم ہوئی اور اس حوالے سے جو پابادیاں تھی ان میں نرمی کرنے کا سلسلہ جاری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ائر قوالیٹی انڈیکس میں پارٹیکلیٹ میٹرز جو ہیں وہ بدوشتہ روز سے بڑھ رہے ہیں کچھ نے پہلے تک لاہور کا دوسرا نمبر تھا ائر قوالیٹی انڈیکس میں اگر تمام دنیا کے ممالک کی بات کی جائے اور ڈلیلی کا پہلا نمبر تھا چار پانچ روز پہلے کی جو بات ہے اس میں خاصی کمی آئی تھی فضائی علوتی میں یہی وجہ ہے کہ حکومت کی جانب سے نرمیہ کی کیا چار پانچ پہلے کمی کیوں آئی تھی چار پانچ پہلے جو ہے نا کیا تھا کیا تھا بیس نمبر انیس نمبر بٹا ان دنوں کے اندر لیجن لاہور میں آ گیا تھا اللہ کے فضل سے آگئی سمجھ میں اس لیے اسموک گیا ہے اب تم سنو اسموک کیوں گیا ہے کیونکہ میں لاہور میں آ گیا ہوں اس ویے سے اسموک گیا اب یہ ہمیشہ کے لیے گیا ہے یہ نہیں کہ میں اس کی بات نہیں کر رہا میں یہ بتا رہا ہوں میرے آنے کی وجہ سے سموک گیا اللہ کے حکم سے اور کل جو تھا نا بادل کی آنکھ مچھولی وہ اس لیے تھی کیونکہ مجھے خواب کے اندر بادل دکھائے گئے تھے بادلوں کے لشکر کالے اور سفید جب میں اٹھا تو کالے سفید بادل تھے اسمان پر اور اللہ کا دستخط بھی آ گیا بدلہ بھی یہ ہے کہ اکیس میں صدی میں بہت کچھ اور ہے تمہارے شہروں کے اندر تم لوگوں کو خبر نہیں بلکہ ان کو خبر نہیں ہے یہ بہتا ہے اتنے میڈیا والے بنتے ہیں ہر خبر میں نظر ان کو یہ نہیں پتا ہے ان کے شہر میں کون سا انسان ہے اور اس انسان کے آنے سے اللہ کے حکم سے کیا کیا تبدیلیاں موسم میں ہوتی ہیں ابھی کراچی میں اتنا کچھ کر کے آیا ہوں پھر لاہور کے اندر آیا ہوں تو اسموک غائب ہو گیا کیا ہی ہے آگے اس کو چھوڑو اب آگری خبر پر نظر ڈالتے ہیں ایک دن پہلے کی خطا نوگ اسموک سونگین ایسے ایسے ہیڈ لائن ایک بار پھر بھارتی پنجاب سے ہوا ہے پاکستان نے داخل لاہور ملکہ آلودہ ترین شہر بن گیا 496 پرٹیکولیک میٹرز ریکارڈ کیا گیا فیسل آباد نے 44 مولتا 34 رجال میں پرٹیکولیک میٹرز کی دادا 267 رہی سینیر سوائی وزیر مریعہ بورنزیو کے شہریوں سے سموک سے بچاؤ کے لیے اعتیاتی تدامیر پر نوز درامت کی اپیر کہاں شہری ماسک لازمی لگائے ہوں نیچرل الحمدلللہ کھولی ہوا ہے ہاں ماسک لگانے کی ضرورت انہیں کو پڑھے گی جن کی جن کی ہوا نہیں کل رہی ہے انہیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوایں چلا رہا ہے بیٹا پہلے یہ تو پتا کر لو ہوایں چلا رہا ہے کون رخ بدل رہا ہواوں کے تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا اتنے جاہل لوگ ہیں یہ لوگ اتنے جاہل لوگ ہیں ان کو گھنٹا کچھ نہیں پتا کون رہا ہے کیوں کر رہا ہے یہ پڑھیں گے سائنس ان کو سائنس کی علی بے بھی دوبارہ سیکھنی پڑے گی آگے چلو آگے چلو اسموک کا خاتمہ آپ سنتے ہیں یہ بائیس گھنٹے پہلے ہوالی کیا کہہ رہی ہے باغوں کے شہر میں سموک آراج علودی کے اتبار سے لاہور دنیا میں پہلے نمبر پروسط ائر قوالٹی انڈیکس 286 گلبر کا علاقہ سب سے زیادہ متاثر ایک اوائی 445 ڈی اچے فیز ایٹ میں 404 سموک سے تنگائے لہوریوں کے لئے خوشکری شہر کے مختلف لاغوں میں بندہ باندھ روڑ بابو سابو شہرہ کورت یتیم خانہ چونک کے اطراف میں ہلکی بارش رانشپ جہورتان کو ترکبت اور قائدی آزم انڈسٹریل سٹیٹ میں بندہ باندھی مرغزار کارونی کنال روڑ فیروز بورڑ اشرا اور شماسٹاپ پر بھی ہلکی بارش سردی کی شدت میں اضافہ استغفراللہ 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 آہ مای گوڈ لاہور میں بارش بلاہور میں بارش ہو گئی استغفراللہ کل کے بادل کے ساتھ بارش کیسے آگئی ان کے تو اس موک چل رہے تھے ان کی تو دیکھو ایک پہلی بات تو یہ ہو گئی بہت بڑا یہ تو بہت بڑا سین ہے کیے کل ہفتے کی بات ہے اور ہفتے کے دن میری ویڈیوز آئیں تھی مجھے بھی یہ خبار نہیں پتا تھا اب پتا لگی ہے اب میں کرنے چلا ہوں اپنی کمنٹری یہ جو ہے نا یہ پنجاب میں بارش شروع یہ تو اسے ویڈ لائن ہی لگا سکتے ان کے چاچوں کو بھی نہیں پتا یہ ہوا کیا ہے کل اللہ نے سپیشل ایوینڈ کیا میں نے خواب میں دیکھا دجال مارا گیا میرے ہاتھوں میں نے خواب میں اور بھی بہت کچھ دیکھا بادل آرہے ہیں کالے بادل بھی آرہے ہیں وہ سب دکھائے میں نے اوپر سامنے سین تھا لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ لاہور میں بارش ہو گئی ہوگی جن علاقوں میں ہوئی ہوئی میڈیا کی خبر تو آگئی اب تو اس پر تو میں الگ سے بھی ایک ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ یہ کیا ہے ایک طرف تو اس موک چل رہا تھا لوگ تو مر رہے تھے خانسی ہیں پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا تھا پھر میری انٹری لاہور میں ہوتی ہے تو اس موک آئے ہو جاتا اور اس کے بعد میرے ہی چھت پہ آنے پر پھر چھت پہ آنے پہ ایک تو میں نے پہلے بھی لاہور میں چھت پہ جب بھی میں چھت پہ آیا ہوں تو بہت کچھ ہوتا اللہ کے حکوم سے جب اللہ کچھ ہوتا چاہتا ہے چھت پہ آنے پہ پڑا نہیں کیا ابھی بھی میں چھت پہ ریو تو کل میں چھت پہ آیا ہوں بادل تھے اللہ گنام آیا سب کچھ آیا اور لاہور میں بارش ہو گئی ایک اور نشانی اللہ کی اللہ کی نشانی اور ایک اونٹ اللہ کے حکم سے موجزہ وہ موجزہ تھا کیونکہ یہ تو سیمکان ہی نہیں تھا بارش کی تو ان کی کوئی خبر ہی نہیں تھی یہ تو صرف اس موقع پہ ابھی پیچھے میں نے کیا دکھا ہے ان کی تو خبریں صرف اس موقع پہ چل رہی تھی اس موقع میں اضافہ اس موقع میں اس موق میں یہ اس موق میں یہ اس موق میں وہ یہ بیچ میں بارش کیسے ٹپک گئی اچھانا پھر یہ بادل اور اس کے درمیان آخمہ چولی کیسے ہو گئی شروع یہ تو ان کو سوچنا چاہیے میں خیر یہ تو نہیں سوچیں گے مجھے ہی بتانا پڑے گا کہ تمہاری دنیا کے اندر یہ جو رام کرشنا وشنو انوان زیوستھور کی پوجا ہو رہی ہے اور یہ جو ہندو عیسائی یعودی ان کے ساتھ جو گٹ میڑ تم لوگوں کی چلتی ہے دوستی آریا چلتی ہیں اور تم ان کو سچ نہیں بتاتے پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے دوستی آریا بنا کے غریبوں کا کوئی بھلا نہیں کر رہے یہ تم لوگوں کو میں بتا رہا ہوں یہ اللہ جو نشانیہ دکھا رہا ہے یہ مذاکتہ معاشر کے طور پر نہیں ہے وہ تمہارے شہروں کو اور ملکوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا میں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں اللہ جب چاہے گا تمہارے ملکوں کو اور تمہارے شہروں کو تباہ برباد کر کے رکھ دے گا اور تمہارا باپ بھی روک نہیں سکے گا اللہ کو یہ مزاک رماشے کے طور پر تو لی نشانیاں دکھاتا وہ میں اتنی چیزیں ایکسپلین کر رہا ہوں تمہارے سامنے نشانیاں ایک بندہ زمین پر ہیں وہ کہیں آتا ہے جاتا ہے تو موسم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے میں تو نہیں کہتا اللہ کرتا ہے نشانیاں بنتی ہیں میں اس کی ایکسپلینیشن کر دیتا ہوں یہ کیوں ہے اب کدھریں فیزکس پڑھنے والے کدھریں سائنس پڑھنے والے کدھریں روحانیت پڑھنے والے یہودی عیسائی غیر مسلموں کے اندر کتنے روحانیت کے چیمپئن ہیں آجائے مقابلے میں میرے وہ کر کے دکھائے نہیں یہ سب ٹھیک ہے پورا شہر اس موق میں بھراو آئے اور ان کی آمد پر شہر کا اس موق آئے ہو جائے کر کے دکھائے کوئی غیر مسلم اور پھر اس کے جھوٹے خدا کے سگنیچر بھی آنے چاہیے اس کے ساتھ ٹریولنگ کے دوران میں کہ یہ نکل رہی اس شہر سے تو دستخط آ رہے ہیں اور وہ جب پہنچ رہے ہیں دوسرے شہر میں تب اس کے اوپر دستخط آ رہے ہیں دستخط مطلب سگنیچر اور وہ صرف اللہ ہے تو غیر مسلم تو گئے تیل لینے رہ گئے جو مسلمان بنے پھرتے ہیں ان سائنس کی پوجا کرتے ہیں اور اللہ کو ڈگریٹ کرتے ہیں اور اسلام والوں کو ڈگریٹ کرتے ہیں اور روحانیت والوں کو ڈگریٹ کرتے ہیں اپنی سائنس کی آر میں کہ جی روحانیت تو شہر کوئی نہیں اور یہ تو پیر فقیر تو صرف فلانے ہوتے ہیں دو نمبر ہوتے ہیں تو بیٹا تمہارا باپ آیا ہے اس کے ساتھ دیکھ لو کیا کیا واقعات ہے تمہاری جھوٹی سائنس تو میرے پیروں کے نیچے چلی گئی ہے اللہ کے حکم سے اب تم کچھ بھی نہیں کھار سکتے تو دیکھ لو کیا ہوا تمہارے شہر کے ساتھ یہ لاہور کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اور میڈیا کے خبریں جو بتا رہی ہیں یہ تو ثبوت بن گئے نا اب ان ثبوتوں کو تم مٹا تو سکتے نہیں مطلب یہ تو نہیں کہہ سکتے ایسا ہوا نہیں یہ تو ہو گیا اس پہ میڈیا کی نیوز ہیں ریپورٹس ہیں اور میری کمنٹری ہے اور اس کے ساتھ ہی اجازت اپنا خیال بکنا کارمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہونا اگر مسلمان ہوں تو اسلام پہ قائم رہنا اور آئندہ روحانیت کے خلاف بکواس نہ کرنا اولیاء اللہ بہت کچھ کر کے جا چکے اب میں آیا ہوں ایک کس میں صدی میں ٹھیک ہے ایک کس میں صدی میں کوئی کچھ کرتا ہے نہیں کرتا وہ میری بلا سے میں اس کا ذمہ دار نہیں میں جو کچھ کر رہا ہوں اور اللہ میرے لئے جو مدد کر رہا ہے وہ تو میں کروں گا اور بتاؤں گا اور دکھاؤں گا اور سمجھاؤں گا جب تک اللہ چاہے گا کام تو جاری رہے گا اسلام کی سچائی پر اللہ اکبر تینکو اللہ ایسا سرپرائز دیا آپ نے ہم کو یہ بڑے سرپرائز تو نہیں ہے لیکن چلے سرپرائز ہی صحیح ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا دیکھو غیب کا حیم تو اللہ کے پاس ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کل بارش بھی ہو گئی اللہ اکبر